بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر لیکن ہم نے جو مینٹ ٹو ٹائپز ہیں جس کو کلورفل اے کلورفل بی کہا جاتے ہیں ان کو ہم نےڈسکس کرنا ہے بلکہ ان کے ڈیفرنس کو ڈسکس ہے اور یہ بڑا امپورٹن شارٹ کوششن بھی ہے اور بالضاف ہے ایتے لانگ قوشن بھی آ سکتے ہیں کہ ڈیفرینشیٹ بیٹوین کلورفل اے کلورفل بی اچھا جس وقت ہم دونوں کے ڈیفرینس کی بات کرتے ہیں کلورفل اے اور کلورفل بی کی تو چار پانچ ڈیفرنس ہے جو آپ کی بک میں لکھے ہونے کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلا ڈیفرنس ہے جو مین ڈیفرنس ہے وہ ہے فنکشنل گروپ کا فنکشنل گروپ سے کیا مراد ہے کچھ ایک گروپ ایسا ہے جو کلوروفیل بی کے پاس اور اے کے پاس چینج ہے باقی سارا سٹرکشر سے ملا رہا ہے جتنا بھی ہم سارے سٹرکشر کے بات کریں کلوروفیل کے وہ کلوروفیل اے میں بھی وہی ہے کلوروفیل بی میں بھی وہی ہے صرف اے گروپ میں فرق ہے وہ ایک گروپ کہاں لگا ہوتے ہیں بسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کلوروفیل کے سٹرکشر کے اس میں چار پائرول رنگ ہوتے ہیں یہ ہم نے ڈیٹیل میں لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا سٹرکشر آف کلوروفیل میں تو یہ چار پائرول رنگ ہوتے ہیں اور یہ سارے رنگ نائٹروجن کے ذریعے سے مگنیشم آئین کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں یہاں ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ سی ایچ تھری لگا ہوتے ہیں سی ایچ تھری اگر یہاں سی ایچ تھری لگا ہو تو یہ کلوروفیل اے کا سٹرکشر ہے لیکن اگر یہاں اس سی ایچ تھری کی جگہ سی ایچ او لگا ہو جس کو ہم کاربونائل گروپ کہتے ہیں تو یہ کلوروفیل بی کا سٹرکشر بن جائے گا یعنی آپ یہ سمجھیں باقی جتنا بھی سٹرکشر لاس لیکچر میں میں ڈراک کیا تھا وہ دونوں کلوروفیل اے ہو یا بی ہو اس میں سی ملر رہتا ہے لیکن جب ہم ڈیفرنس کی بات کرتے ہیں تو یہ والی جو پوزیشن ہے جہاں میتھائل گروپ ہم نے کل شو کیا تھا کہ وہاں اگر میتھائل گروپ لگا ہے تو کلوروفیل اے بنے گا لیکن اگر اس میتھائل گروپ کو ریپلیس کر کے ہم کاربونائل گروپ لگا دیں یا سی ایچ او لگا دیں تو اس کا مطلب ہے یہ کلوروفیل بی بن جائے گا تو پہلا یہ جو ڈیفرنس ہے وہ فنکشنل گروپ یہ ایک گروپ ہے جس کے ڈیفرنس کی وجہ سے دونوں ڈیفرنٹ قسم کے کلوروفیل بنتے ہیں دونوں کے ڈیفرنٹ کریکٹرز بنتے ہیں تو پہلا ڈیفرنس کے میتھائل گروپ جس کو سی ایچ تھری کہا جاتا ہے اس بانڈی ٹو پورفائرین رینگ تو اس میں پورفائرین میں سی ایچ تھری لگا ہوتا ہے لیکن جو کلوروفیل بی ہے اس میں سی ایچ تھری کی جگہ یہ جو سی ایچ تھری یا ٹوپ پہ موجود ہوتا ہے اس میں کاربنائل گروپ لگا ہوتا ہے جس کو سی ایچ 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 لگا ہو تو وہ کلوروفیل بی ہے اگر اسی جگہ سی ایچ تھری لگا ہو پورفائرین رینگ کے ساتھ بانڈیڈ ہو تو وہ کلوروفیل اے کا سٹکچر بڑے اچھا اس کے بعد مالیکولر فارمولہ ہے تو یہاں سی ایچ 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 ای دو ہائیڈروجن کم ہیں یہاں CH3 ہے یہاں CH ہے اچھا اس میں بھی ایک C ہے یعنی C کا تو فرق نہیں ہے صرف یہاں H3 ہے یہاں خالی H ہے تو دو ہائیڈروجن کم ہے یہاں ایک اکسیجن زیادہ ہے CHO میں یہاں اکسیجن کم ہے تو اگر آپ دیکھیں CHO میں CH3 کے مقابلے میں دو ہائیڈروجن کم ہیں میں نے مائنس لگا دیا اور ایک اکسیجن زیادہ ہے میں نے پوزیٹیو لگا دیا تو اس کا فارمولا اگر ہم یہاں کلورفیل اے کا فارمولا لکھیں C55 H72 O5 N4 Mg اگر اس فارمولے میں ہم دو ہائیڈروجن کم کر دیں تو H17 آ جائے گا اور اگر ایک اکسیجن کو بڑھا دیں تو O6 آ جائے گا یہ جو باقی سارا فارمولا سیم ہے صرف اس جگہ بھی شو ہو رہا ہے کہ واقعی CH3 اور CHO میں ڈیفرینس ہے اچھا اس کے بعد کلر اس مائنر یہ نہیں ہے کہ یہ مائنر سا ڈیفرینس ہے اس مائنر سا ڈیفرینس کی وجہ سے کلورو فیل کی ٹوٹلی طور پر بدل جاتی ہے کافی زیادہ کریکٹرز بدل جاتی ہے تو یہ دونوں سمال سی چینجز پروف ٹو بی ہے لارجر چینجز وہ بڑی چینجز نظر آتی ہیں جب ہم کریکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں جیسے کلر کی بات کریں یہ تو انڈر سکور بات ہے کلر ہمیشہ کلورو فیل کا گرین ہوگا لیکن آگے وہ گرین کے اندر بھی کچھ ٹائپس آ جاتے ہیں بلویش گرین آ جاتے ہیں ییلو گرین آ جاتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا وائلٹ گرین آ جاتے ہیں آگے گرین کے ساتھ کچھ کلر ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو کلورو فیل اے کا جو کلر ہے وہ بلویش گرین ہے کلورو فیل بی کا جو کلر ہے وہ ییلو گرین ہے تو اس سٹکچر ڈیفرنس کی وجہ سے لائٹ کی ایبزورپشن ڈیفرنس ہوتی ہے ریفلیکشن اور ٹرانسمیشن ڈیفرنس ہوتی ہے اور ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے پریویس لیکچر میں جب ٹرانسمیشن، ریفلیکشن، ایبزورپشن ڈیفرنس ہو جائے تو کریکٹر بدل جاتے ہیں کلر بھی بدل جاتے ہیں تو یہی بات یہاں لکھئے اس چھوٹے سے ڈیفرنس کی وجہ سے کہ ان کا جو ایبزورپشن سپیکٹرم بھی ڈیفرنس ہوتا ہے اور جب ایبزورپشن ڈیفرنس ہو ٹرانسمیشن ڈیفرنس ہو ریفلیکشن ڈیفرنس ہو تو کلر میں بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ویولیند ایسی ہیں جو کلوروفیل اے ایبزورپ نہیں کر پاتا اس سٹرکچرل ڈیفرنس کی وجہ سے بٹ دیار ایفیکٹیولی ایبزورپ بائی دہ کلوروفیل بی لیکن کلوروفیل بی ان کو ایفیکٹیولی ایبزورپ کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس دے انکریز دہ رینج آف ایبزورپشن آف لائٹ فور فوٹو سینٹھیزی اب دیکھیں کلوروفیل اے کچھ لائٹ ایبزورپ نہیں کر پا رہا ان لائٹ کو کلوروفیل بی ایبزورپ کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایبزورپشن کیونکہ ہم نے ایک بات کی ہے کہ جو لائٹ ایبزورپ ہوتی ہے یہ بات پہلے بہت دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے کہ جو لائٹ ایبزورپ ہوتی ہے وہی فوٹو سینٹھیزز استعمال کرتی ہے اب کچھ لائٹ کلوروفیل اے نہیں ایبزورپ کر پا رہا لیکن انہی لائٹ کو کلوروفیل بھی ایبزورپ کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فوٹو سینٹھیزز کے لیے زیادہ لائٹس آویلیبل ہوگی کچھ کلوروفیل اے دے دے گا کچھ کلوروفیل بھی دے دے گا اچھا اس کے بعد تیس طرح سٹیٹس کہ ایمپورٹنس کے لحاظ سے کون کتنا ایمپورٹنس ہے کلوروفیل اے کو ہم کہتے ہیں it is a major and most abundant فوٹو سینٹھیٹک پیگمٹ کیونکہ یہ فوٹو سینٹھیزز کے رییکشن کو سٹارٹ کرتا ہے ڈرائیو کرتا ہے اس کے لیے امپورٹنس ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلوروفیل اے اس نے فوٹو سینٹھیزز کے رییکشن کو سٹارٹ کرنا ہے یہ بات آپ کو اس وقت کلیرلی سمجھ آ جائے گی جب ہم فوٹو سینٹھیزز کے ڈیٹیل پروسس کو ڈسکس کریں اچھا جو کلوروفیل بھی ہے یہ اسیسری پیگمٹ ہے یعنی یہ فوٹو سینٹھیزز کے رییکشن کو تو سٹارٹ نہیں کرے گا لیکن رییکشن کے لیے جو لائٹ چاہیے وہ کافی ساری لائٹ کلوروفیل بھی ایبزورب کر کے کلوروفیل اے کو دیتا ہے سٹارٹ کرنے والا ڈائریکٹلی فوٹو سینٹھیزز کے پروسس کو سٹارٹ کرنے والا اس میں انوالو ہونے والا وہ کلوروفیل اے ہے مین فوٹو سینٹھیٹک پیگمٹ یعنی وہ پیگمٹ جس نے سب سے زیادہ کام کرنا ہے وہ کلوروفیل اے ہے لیکن کلوروفیل بھی اس کا ہیلپر ہے ابھی ڈسکس ہوا کہ کچھ لائٹ ایسی ہیں کام اے نے کرنا ہے لیکن کچھ لائٹ ایسی ہیں وہ ایبزورب نہیں کر پاتا پھر ان لائٹ کو کلوروفیل بھی ایبزورب کر کے کلوروفیل اے کو دیتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح فوٹو سینٹھیززز زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کلوروفیل اے مین ہے کہ یہ مین کام کرتے ہیں یہ ہیلپر ہے کلوروفیل بی کے ہیلپر ہیں تو کلوروفیل اے is most important and most abundant فوٹو سینتھیک پگمٹ کیونکہ it directly takes part in the light dependent action کیونکہ یہ light dependent action میں براہ راست involved ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کلوروفیل بی کی it is an accessory pigment ہم نے ڈسکس کیا پہلے بھی accessory pigment وہ ہوتے ہیں جو ہیلپر ہوتے ہیں جو مین چیز کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ان لائٹس کو ایبزارب کرتے ہیں جو کلورفیلے ایبزارب نہیں کر پاتی اچھے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دونوں ڈیفرنٹ لائٹس کو زیادہ تر لائٹ جو ایبزارب ہو رہی ہیں دونوں میں ایک ہی جیسے لائٹ ایبزارب ہو رہی ہوتی ہیں جیسے وائلٹ ہے بلیو ہے اس کے بعد اورنج ہے ریڈ ہے مائنر سا ڈیفرنس ہے لیکن وہ مائنر سا ڈیفرنس بھی میٹر کرتا ہے کچھ لائٹس زیادہ تر سیمیلر ہے دونوں میں کمپریزن کریں تو زیادہ تر جو ایبزاربشن سپیٹرم وہ سیمیلر آئے گا صرف مائنر سا ڈیفرنس ہے تو وہ مائنر سی لائٹ جو کلورفیلے ایبزارب نہیں کر پاتا یہ ایبزارب کرتے ہیں اور اس کو کس کو دیتے ہیں کام کلورفیلے نہیں کرنا تو سٹیٹس کے اعتبار سے اگر دیکھیں دیکھیں یہ اسسٹینٹ ہے اور یہ مائن ہے اچھا اس کے بعد اکرینس تو کلورفیلے سارے یوکریوٹک اورگنزم میں پائے جائے گا ہاں بیکٹیریا میں نہیں ہوتا بیکٹیریا میں جو کلورفیل ہوتے ہیں وہ ہمتے طور پر بیکٹیریو کلورفیل ہی کہلاتے ہیں ان کا سٹرکشر ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد جب کلورفیل بی کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی پلانٹ ہیں گرین پلانٹ جن کو ایمبریو فائٹس کہا جاتے ہیں ان کو ایمبریو فائٹس کیوں کہا جاتے ہیں کیونکہ یہ ایمبریو سے ڈیویلپ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ایمبریو فائٹ کہا گیا گرین الگی ہے یوگلینا ہے یہ وہ آرگنزم ہے جس میں کلورفیل بی پائے جاتے ہیں لیکن کلورفیلے سارے یوکریوٹک آرگنزم ایون سائنو بیکٹیریا میں بھی ہوتا ہے ایون جو ہے سائنو بیکٹیریا میں بھی ہوتا ہے اس کے بعد کہ اٹس سیلف ڈیفرنٹ گروپ کی ارینجمنٹ کی وجہ سے ڈیفرنٹ گروپ کی ارینجمنٹ کی وجہ سے اٹس سیلف کافی ساری ٹائر بن جاتی ہیں تو کلورفیل اے یہاں اے لکھنا ہے ایکزسٹ اٹس سیلف ان سیورال فارمز اچھے جب یہ مختلف شکلیں اس کی بنتی ہیں تو عام طور پہ یہ ریڈ کلر کی ایبزورپشن میں ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ریڈ کلر کی تو ریڈ کلر کی جو رینج ہے وہ سکس ٹوئنٹی ٹو سیون ففٹی نینو میٹر ہے تو ان کا جو بیس آف ڈیفرنس ہے وہ ریڈ کی ایبزورپشن ہے کہ وہ ریڈ کو ڈیفرنٹ انداز میں ایبزورپ کریں یعنی ان کو عام طور پہ نام دیتے ہیں جیسے کلورفیل اے کلورفیل اے سمال کلورفیل اے اس کے ساتھ سی ایسے نام دیتے ہیں تو بارہ کچھ ایسے ہیں جو سکس سیونٹی کو سب سے زیادہ ایبزورپ کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو سکس ایٹی کو سب سے زیادہ تو وہ ریڈ لائٹ جو کلورفیل اے سب سے زیادہ ایبزورپ کرتا ہے تو اسی کی بنیاد پہ بھی عام طور پہن کو نام دی جا رہا ہے جیسے میں نام دیتے ہیں کلورفیل اے سیون ہنڈڈ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ کلورفیل اے سیون ہنڈڈ والی جو ریڈ لائٹ اس کو سب سے زیادہ ایبزورپ کرتے ہیں جیسے میں کہتا ہے کلوروفیل اے 680 اب یہ دونوں کلوروفیل آگے بھی استعمال ہوں گے 680 تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 680 والی جو ریڈ لائٹ ہے اس کو میکسیمم میں ابزورب کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ابزورب باقیوں کو بھی ابزورب کرتا ہے ریڈ لائٹ کی جو باقی رینج ہے اس کو بھی کافیت تک ابزورب کرتا ہے لیکن جو پیک بنتی ہے ریڈ لائٹ میں وہ اس رینج میں بنتی ہے تو یہ کلوروفیل اے کی ایٹس سیلف مختلف شکلیں ہیں یہ گروپس کی جسٹ ایرینجمنٹ کی وجہ سے یہ ڈیفرینس آ جاتا ہے اس کے بعد سالوبلیٹی کلوروفیل کے بارے میں کہا جاتے ہیں دیار دا ہائیڈروفوبی کمپاؤنڈ اوورال ان کا جو سٹکشر بنتا ہے وہ ہائیڈروفوبی ہوتا ہے اور وارٹر میں یہ سالوبل نہیں ہوتے لیکن عام طور پر جو ہائیڈروفوبی کمپاؤنڈ اور آرگینی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ عام طور پر آرگینک سالویٹ میں حل ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کاربن ٹیٹر کلورائیڈ ہے الگوہل ہے یہ آرگینی سالویٹ ہیں تو یہ عام طور پر کلوروفیل کے جو مالیکیوز ہیں بینگ آرگینک اور بینگ ہائیڈروفوبی تو عام طور پر یہ آرگینک سالویٹ میں سالوبل ہوتے ہیں اچھو اس کے بعد ایک ہمارے پاس جو عام طور پر پلانٹ میں ہوتی ہیں ان کا ہم کہتے ہیں کیروٹینائٹس جی کیروٹینائٹس یہ اسیسری پگمٹ ہے کام صرف کلوروفیل اے نے کرنا ہے کلوروفیل اے کے علاوہ باقی جتنے بھی پگمٹ ہیں وہ اسیسری ہیں اس کو ہیلپ کرے کلوروفیل اے کافی ساری لائٹ ایبزورب نہیں کرتا تو کچھ لائٹ کلوروفیل بھی اس کو ایبزورب کر کے دیتا ہے کچھ کیروٹینائٹ ایبزورب کر کے دیتا ہے تو یہ دونوں کلوروفیل بھی اور کیروٹینائٹس کیا بن جاتے ہیں اس کے ہیلپر بن جاتے ہیں اسیسری پگمٹ بن جاتے ہیں تو کیروٹینائیڈ کے بارے میں کہا جاتے ہیں دیز آر دا اسیسری پگمٹ جی کلر رینج ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں ییلو ریڈ اورنج عام طور پہ یہ کلر ابزارب نہیں کرتے کیروٹینائیڈ تو ہم نے ڈسکس کیا ہے جو کلر ابزارب نہیں ہو رہے ہوتے وہ ہی کلر بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ییلو ریڈ ٹو اورنج یہ عام طور پہ ابزارب نہیں ہوتے کچھ میں ییلو بھی ابزارب ہو جاتے ہیں ریڈ اور اورنج ٹوٹلی ابزارب نہیں ہوتے تو عام طور پہ وہ ریڈ اور اورنج کلر کے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں اب ییلو ریڈ اور اورنج جو ہمارا سپیکٹرم ہے ویب جی اور تو آخری تین کلر یہ ابزارب نہیں ہو رہے اور یہ جو کلر ہیں وائلٹ انڈیگو اور بلیو ان کو یہ میکسیمم ابزارب کرتے ہیں اور گرین کو بھی کافی حد تک ابزارب کرتے ہیں جو یہ والے کلر ہیں یہ بالکل ابزارب نہیں ہوتے اس وجہ سے لکھا ہوئے کہ جو بلیو وائلٹ رینج ہے وائلٹ انڈیگو اور بلیو they are strongly absorbed by the carotinides تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ کلورو فیل کا structure کی بات کریں تو کلورو فیل انڈیگو گرین اور ییلو لائٹ کو ابزارب نہیں کرتا یہ ییلو اورنج ریڈ لائٹ کو ابزارب نہیں کرتے تو ان کا جو absorption spectrum ہے وہ کلورو فیل سے کہہ ہے totally different ہے ٹھیک ہے اس کے بعد functioning کی بات یہی آ جاتی ہے کہ یہ لائٹ کو ابزارب کریں گے کیونکہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو ییلو اورنج اور ییلو لائٹ اور گرین لائٹ عام طور پر کلورو فیل ابزارب نہیں کر رہے ہوتے تو یہ گرین لائٹ کو ابزارب کر کے کلورو فیل کو دے گئے تو لائٹ transfer to the chlorophyll ہے these and chlorophyll b carotinides اور chlorophyll b دونوں کا ایک common character یہ ہے absorb light کہ یہ لائٹ کو ابزارب کرتے ہیں and transfer to chlorophyll a اور chlorophyll a کو transfer کرتے ہیں chlorophyll کیا کرتے ہیں پھر اسے initiate the light direction start کرنے والا chlorophyll a ہے اس وجہ سے ہم کہہ دیں the male photosynthetic pigment is chlorophyll اچھا اگر ہم بات کریں کہ chlorophyll a تک جو لائٹ ہے وہ carotinides directly نہیں پہنچاتے کافی ساری investigation کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ it is generally believed یہ خیال کیا جاتا ہے that order of transfer of energy کہ جب بھی chlorophyll a تک carotinides سے energy پہنچانی ہوتی ہے تو یہ اسائے chlorophyll b کے پاس آئے گی اور chlorophyll b سے پھر آگے chlorophyll a کے پاس آئے گی یعنی kerotonides سے energy chlorophyll a کے پاس آئے اور sorry chlorophyll b کے پاس آئے اور chlorophyll b سے پھر کس کے پاس آئے chlorophyll a کے پاس آئے تو براڈر در سپیکٹرم کا مطلب یہ ہے ابھی ہم نے ڈسکس کیا ابزورپشن ہونے والی جو لائٹ ہے وہی فوٹو سینٹسز کرتی یہ بار بار بات میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کی جو کنفیوین ہوتی ہے ابزورپشن اور کلر کے بارے میں تو وہ کلیر ہوتی جائے ہر وقت ہر گزرتے لیکچر کے بعد ابزورپشن ہونے والی لائٹ وہ کیا کرتی ہے فوٹو سینٹسز اور ٹرانس میٹ اور ریفلیکٹ ہونے والی لائٹ کلر بناتی کلر بناتی ییلو اورنج اور ریڈ اگر یہ کلر کسی چیز کا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ییلو کلر بھی ابزورپ نہیں کرتا ریڈ کلر بھی اور اورنج کلر بھی وہ ابزورپ نہیں کر رہا ہوتا ہے تو چونکہ گرین کلر کی اگر ہم بات کریں اور کچھ ییلو کلر کی اگر ہم بات کریں تو گرین اور ییلو کلر کلورفیل ابزورپ نہیں کرتا اگر ہم صرف کلورو فیل ہی فوٹو سینٹسز میں انوال ہوتا تو گرین اور ییلو کبھی بھی فوٹو سینٹسز میں استعمال نہیں ہو سکتا تو کافے سارے کیروٹینائٹس گرین اور ییلو کو ییلو کو سارے نہیں کرتے کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے جو کیروٹینائٹس ہیں گرین کلر تو تقریباً سارے ہی کیروٹینائٹس ابزورب کرتے ہیں لیکن ییلو کلر میں ڈیفرنس آ جاتا ہے برحال گرین اور یلو جس کو کلورفیل نہ اے کرتے ہیں نہ بی کرتے ہیں نہ سی کرتے ہیں نہ ڈی کرتے ہیں تو یہ سارے کلورفیل ایسے ہیں جو عام طور پر گرین اور یلو کو ایبزورب نہیں کر رہے ہوتے تو اب یہ یلو اور گرین کلر کی جو لائٹس ہیں وہ کیروٹینائٹ پکڑ کے کلورفیل اے کو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کیروٹینائٹس نہ ہوں تو ایبزوربشن کم ہوگی اگر کیروٹینائیڈز ہوں تو ایبزورپشن زیادہ ہوگی تو فوٹو سینٹیسز بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو یہ ڈائریکٹلی تو نہیں دیتے کلورفیل بی کو پہلے دیں گے پھر اس کے بعد کلورفیل اے کو دیں گے تو اس وجہ سے یہ لکھیں کیونکہ یہ عام طور پر ان ویولیپ کو بھی ایبزورپ کر رہے ہوتے ہیں جو کلورفیل ایبزورپ نہیں کرتا تو ایبزورپشن کے لیے جو لائٹ کا سپیکٹرم بنتا ہے فوٹو سینٹیسز کے لئے اس کو براڈ کر رہا ہوتے ہیں زیادہ لائٹس کو ایبزورپ یہاں ہو رہی ہوتی ہے اگر کلورفیل کے ساتھ کیروٹینائیڈز بھی مل جائیں اس کے بعد عام طور پر کچھ کیروٹینائیڈز ایسے ہیں جیسے اس کی بہت زبردست ایکزمپل ہے زیازینتھین زیازینتھین ان کی پروپرٹی یہ ہوتی ہے کہ جب لائٹ ان کے پاس آتی ہے لائٹ انٹنسٹین زیادہ ہوتی ہے جیسے عام طور پر دین کا جو وقت ہوتا ہے خاص طور پر بارہ اور ایک بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے یا دو بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے جب سورج کی جو روشنی ہے وہ پیک پر ہوتی تو عام طور پر پلانٹ میں جو زیازینتھین ہے یہ لائٹ کو ایبزورپ کر کے کافی ساری انرجی کو ضائع کر دیتے ہیں دیسیپیٹ کر دیتے ہیں ہم کسی لیکچر میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ ڈیسیپیٹ کیسے کرتے ہیں ابھی صرف اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب لائٹ انرجی آتی ہے زیادہ تھائن کیا کرتے ہیں اس انرجی کو ڈیسیپیٹ کر دیتے ہیں کافی سار کیونکہ اگر بہت ساری انرجی کلورو فیل اے کے پاس چلی جائے تو کلورو فیل اے انسٹیبل ہو سکتے ہیں اس میں آپ کیا سکتے ہیں بہت ساری ایکسائٹیشن ہو سکتی ہے ایسے ایکسائٹیشن ہمیں چاہیے لیکن اگر ایکسائٹیڈ ہو جائے پھر کلورو فیل کا سٹکچر ہے وہ ڈیسیٹیبلائز ہو سکتا ہے اس وجہ سے سارے کیروٹینائٹس نہیں کچھ کیروٹینائٹس کے اندر یہ صلاحیت ہے سم کیروٹینائٹس پروٹیکٹ دا کلورو فیل فرام دا انٹینس لائٹ بہت زیادہ جو شدت والی لائٹ ہے اسے حفاظت کرتے ہیں جیسے اس کے ایکسامپل بک میں تو نہیں ہے لیکن آپ یاد رکھیں گے زیازین تھائن یہ کیا کرتے ہیں لائٹ کو ایبزورب کر کے بجائے کلورو فیل اے کو دینے کے اس کو ڈیسیپیٹ کر دیتے ہیں زائے کر دیتے ہیں ریدہ دین ٹرانسفرنگ تو دا کلورو فیل اور اس کو کلورو فیل تک پہنچنے نہیں دیتے اس وجہ سے کلورو فیل کا جو سٹکچر ہے وہ سیو رہتا ہے کیونکہ ساری لائٹ جو ایبزورب ہو رہی ہے اس نے پہنچنے کلورو فیل اے تک اگر بہت زیادہ لائٹ پہنچ جائے گی تو اس کا سٹکچر خراب ہو سکتا ہے اس کا سٹکچر انسٹیبل ہو سکتا ہے اس وجہ سے کچھ لائٹ یہ کیا کرتے ہیں ڈیسیپیٹ زائے کر دیتے ہیں اس کو کلورو فیل اے تک پہنچنے نہیں دیتے اب یہ فنکشن ان کا ہماری آنکھ میں بھی ہے ہماری آنکھ میں بھی کافی سارے کیروٹینائٹس ہوتے ہیں جیسے اس کی اگزمپل ہے لیوٹین اور زیازین تھائن یہ جو گاجر وغیرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گاجر کا جوس پینے سے ہماری آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے تو اس میں ان کی بڑی کسرت ہوتی ہے لیوٹین اور زیازین تھائن تو عام طور پر یہ لائٹ جو سب سے نقصان دے لائٹ ہے بلیو لائٹ جو عام طور پر آئینائزیشن اور ریٹینہ کو ڈیمیج کر دیتی ہے تو اس سے پروٹیکشن کرتے ہیں اس کو ابزورپ کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ وائلٹ اور انڈیگو اور بلیو لائٹ کو بہت زیادہ جذب کر دیتے ہیں تو بجائے بلیو لائٹ کو آگے بھیجنے کے یہ لیسی پیٹ کر دیتے ہیں تو سیمیلر کیروٹینائٹس میں بھی پروٹیکٹن ہیومن آئی تو اسی طرح کی کیروٹینائٹس انسان کی آنکھ میں موجود ہوئے تھے جو وہاں بھی یہ ایکسیسیو لائٹ سے پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر موبائل میں بھی ایک آئی فیلٹر لگا ہوتا ہے جب اس کو آن کریں تو اس میں باز کافی سارے موبائلیں ایسے ہوتے ہیں جن میں شو ہو جاتے ہیں کہ بلیو لائٹ پروٹیکشن کہ وہ جو اب اس میں سے جو بلیو قسم کے ریڈیئیشن سے نکل نہیں تھی وہ اب نہیں نکل پاتی تو عام طور پر اگر موبائل زیادہ استعمال کرنا ہے تو اس فیلٹر کو ہمیشہ آن رکھا کریں ویسے اس سے تھوڑا سا کلر میں ڈیفرنس آپ کو نظر آئے گا جب بلیو لائٹ پروٹیکشن آپ وہ جو زون ہے اس کو آن کریں گے تو بہرحال بلیو لائٹ زیادہ نقصان دے ہے ہماری آنکھوں کی ریزن ہم نے بتا دی ہے کہ یہ عام طور پر ریٹینوں کو زیادہ ڈیمیج کرتی ہے تو کیروٹینائٹس ایسے کیمیکلز ہیں جو انسانی آنکھ میں بھی موجود ہوتے ہیں اور انسانی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اگلی جو لیکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور کنسیپچول ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں گے لائٹ ڈرائیونگ انرجی کہ لائٹ کس طرح ایبزورب ہوتی ہے کس طرح کام کرتی ہے کون کنسی لائٹ کتنا کتنا کام کر رہے ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈیٹیلز اگلے لیکچر میں ہی ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ